بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے ہمیشہ مفکور آتے رہے صحت والی لمبی زندگی جی اور جی بہت ہی مزے کی گڑ والی ایملی والی کھٹی میٹھی چٹنی رمضان کے لئے بنا رہی ہوں اور فریش فریش بنائیں گے اور پورا رمضان کھائیں گے جب ختم ہوگی تو پھر اسی ریسیپی سے بنا لیں گے اس کے لئے میں نے لی ہے ایک پا چٹنی سوری ایملی اور اس کو میں نے بھی گو دیا تھا دیکھیں کتنا زبردست اس کا پلپ جو ہے بہت بہت الگ سا ہو رہا ہے اس کے اندر جو بیچ ہیں گوٹھی ہیں ان کو میں ہاتھوں سے ہی اس طرح دبا کے دیکھیں میں نکال لی ہوں ان کو بلکل بھی ہم نے نہیں چھیڑنا کیونکہ جب یہ باہر آ جاتے ہیں تو کافی مشکل ہو جاتی ہے ان کو سیٹ درین کرنے میں دیکھیں اسی طرح میں نے ان کو پوری رات بھی گویا اور اب یہ خود پر خود پلپ جو ہے نکل آیا ان کا یہ دیکھیں میں سارا نکال لوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں پلپ میں نے الگ کر دیا ہے اس کے اندر ہی میں ڈال دیں تھوڑا سا اور پانی تاکہ یہ جو اس کی ٹھیکنے سے ہے تھوڑی پتلی ہو جائے گی اور اس کو میں دین آرام سے کر لوں گی کیونکہ اس کے اندر چھٹے چھٹے سے وہ پیسیز ہوتے ہیں ان کے چھلکے سے یہ دیکھیں بہت باریک سٹینر ہے اس سے بہت ہی ساف سوتھرا سا ہمارا پلپ نکل آئے گا دیکھیں یہ والا سٹینر بہت باریک تھا مجھے تھوڑا مسئلہ آرہا تھا اس کو درین کرنے میں تو میں نے یہ فرائی والا چمچ لیا ہے دیکھیں اس کے یہ والے ہولز ہیں اور بہت ہی آسانی سے دیکھیں پلپ نکل رہا اندر سے کیونکہ جب میں نے اس کو یوز کیا تو پلپ بلکل وہیں رک گیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا کام ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے اس کا جو نکلا ہے گن مند جیسے کہلیں اور باقی میں نے نکال دیا ہے سارا اور جی اب اس کو پکانا شروع کریں گے خلیم آن کر دیا ہے میں نے پلپ ہمارا پکنا شروع ہو گیا دیکھ سکتے ہیں سائیڈل سے اپر اپر آ رہا ہے اور اب میں اس کے ساتھ ہی دیکھیں میرے پاس ہے گھوڑ ہے بہت باری کوٹا ہوا چینی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ساتھ ہی ڈال دیا ہے میں نے گھوڑ کو بھی اسی رہے ساتھ ڈالیا ہے تاکہ یہ ساتھ ہی ساتھ پکے اور جی اس کے ساتھ ہی میں سپائسز بھی ڈال دوں گی کیونکہ بار بار ہم اس کو دیر درست سے نہیں ڈالیں گے یہ ہے میرے پاس نمک یہ ہے زیرا پاوڈر اور یہ ہے میرے پاس لال میچ کا پاوڈر اور تھوڑے سے میں چیلی فلیکس یوز کروں گی یہ دیکھیں خوشبو کے لیے اور خوبصورتی کے لیے اور اس کے ٹیسٹ کے لیے بس ان سب چیزوں کا بہت ہی اچھا ہم نے پکانا ہے چتنی میڈیم پہ پکڑی ہے دیکھیں اتنی سی یہ تھک ہو گیا اور مجھے سے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا اور اس پوئنٹ پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑے ایسا فوٹ کلر کے لیے ڈال سکتے ہیں بہت کم سا میں نے ڈالا ہے بلکل ہاف پنچ کے برابر مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سا کم ہے یہ میرے پاس ڈرائے پاوڈر ہی ہے اور ساتھ میں جب میں ایسی چیزیں بناتی ہوں تو تھوڑے ایسا سیرکہ ضرور ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ یہ لمبیر سے تک سٹے کریں ایک چمچ کے قریب چٹنی ہماری ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں نے دیکھیں اس میں دار دی دیکھیں اس کی تھکنس کیونکہ اس سے زیادہ تھک یہ تھنڈی ہو کے بھی کافی تھک ہو جاتی ہے تو اس کو میں نے اتنا سا رکھ لیا اب میں ڈش اوٹ کروں گی اور اس کو ہم کسی بوٹل میں بھی بچ سکتے ہیں تو یہ ہے جی فائنل لوک املی کی کھٹی میٹھی چٹنی گھڑ والی ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر دیں دوم یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور پورے رمضان کے لیے بنا کے رکھ لیں یہی والی چٹنی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں